موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ناظرین ایک بار فر میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان خصوصی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالقریب المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہم تک بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخ جواب دیا جائے گا ہمارے پاس کچھ سوالات ووٹس اپ اور ایمیل کے ذریعے آئے ہیں ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا سوال آتا ہے شیخ سے ایمیل کے ذریعے ایک بھائی نے پہلا سوال یہ کیا ہے کیا آخرت کے میدان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنے نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جو لوگ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ان لوگوں کو دیدار باری تعالیٰ نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ دیدار باری تعالیٰ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں اور کوئی نعمت نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو اس کو مانتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں اور جو اس کو مانتے نہیں اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت عطا نہیں کیا سکتی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک شخص قیامت کے دن جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو نہیں مانتا ہے ناظرین وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرسکے گا ناظرین ایک سوال واتس اپ کے ذریعے آیا ہے اسے بھی ہم شیخ سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد نوشاد ہے میں بدائیوں جلے سے رہنے والا ہوں شیخ میرا کوشن یہ کہ تین شادیوں کی اجائیت ہے اسلام میں آدمی کو تو تین یا چار تو آدمی ملو عورت کی بینہ پوچھے بینہ اس کی اجائیت بینہ اس کی مرضی کے دوسری یا تیزری شادی کل لیتا ہے تو کیا یہ چیز عورت کو اچھی لگتی ہوگی اس کی دل پر کیا بھی دیکھتی اگر یہی چیز عورت کرے تو آدمی تو بہت آپ سے باہر ہویا تھا اسے بہت تکلیف ہوتی ہے طلاق دینے کو بڑھتا ہے تو ایسا نہیں لگتا ہے یہ عورت کے ساتھ کچھ نائنصافی ہے ناظرین آپ بھی اپنے واتس اپ کے ذریعے فوراں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفیب اور جواب ملے گا شیخ نے سوال سنا جواب دینے کے لئے شکر تیار جنوشت کا سوال اس طرح کا ہے کہ ایک مرد کو چار شادی کرنے کی اجازت ہے بیوی کی اجازت کے بغیر ظاہر ہے کہ بیوی کو یہ پسند نہیں آتا ہوگا ایسا ہی اگر عورت کرنے لگے تو کیا مرد کو پسند آئے گا تو یہ اس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ یہ انصاف کے مطابق نہیں ہیں لیکن انصاف کیا ہے اور انصاف کیا نہیں ہے اس کو جب ہم تجربے کی قصوٹی پر رکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے انصاف کیا ہے اور انصاف کیا نہیں ہے یہ بحث تو بہت لمبی ہے اور کئی گھنٹے کی متقاضی ہے تب اس مسئلے کو سمجھ میں آئے گا لیکن میں صرف اشارے کے طور پر دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات اس دنیا میں ہر جگہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں اور پھر زیادہ تر حادثات کا شکار مرد ہوتے ہیں عورتیں نہیں خاص طور سے جنگوں میں بھی جنگوں میں جو مارے جاتے ہیں کام آتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایک تو پہلے سے ہی مردوں کی تعداد کم ہے پھر اوپر سے ان حادثات کا شکار ہو کر جنگوں میں خاص طور سے پہلے کی جو جنگیں ہوتی تھی دو بدو ان جنگوں میں زیادہ تر مرد ہی مارے جاتے تھے کام آتے تھے شہید ہوتے تھے یا قتل ہوتے تھے اس طرح سے مردوں کی تعداد اور کم ہو جاتی تھی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی اب مان لیجئے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو ایک بڑی تعداد عورتوں کی بغیر شوہر کے رہ جاتی ہے اس کا کیا حل نکالا جائے اب اس کا حل سوائے اس کے نہیں ہے کہ ایک عورت کو یہ کہا جائے تم ساری زندگی بغیر شوہر کے رہو اور اس سے بڑا ظلم عورت کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات نفسانی اور جنسی دبا کر رکھے جس سے ترہ ترہ کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جائے اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے اس سے زیادہ نائنصافی اور ظلم اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا چلیے اس کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم بغیر شوہر کے رہو لیکن ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم کہیں کوٹھے پہ بیٹھ جاؤ کوٹھے پہ بیٹھ جانا کیا کسی عورت کو پسند آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سے زائد مرد ایک دن میں کئی بار اپنی خواہش پوری کریں کیا یہ اس کے لئے انصاف ہے یا یہ ظلم ہے اس کے برخلاف اگر ہم کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں یا اسلام ایسا راستہ نکالتا ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد عورت سے شادی کرے تاکہ جو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس کا ایک انصاف پسندانہ حل نکل آئے اور عورت کو یہ کہا جائے کہ یہ تمہاری بہن ہے اس کو تم گوارہ کرو تمہارے حقوق پامل نہیں ہو رہے ہیں تمہیں پورے پورے حقوق دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی تمہاری بہن کو باعزت زندگی تمہارے شوہر کی نگرانی میں تمہاری چھت کے نیچے اگر اسے فراہم ہو جاتی ہے تو اس میں تمہارا کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تمہارے حقوق اس میں پامل نہیں ہوئے تمہیں اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ تمہارا کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا ہے اس لئے تمہیں گوارہ کرنی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ تمہاری بہن ہے یہ ہے تمہاری بہن ہے اور بہن کے لئے اگر تم اتنا سا عیسار نہیں کر سکتی ہو تو تم کیسی انسان ہو؟ ایک بات تو یہ ہے ایک مرد نے ایک سے زائد شادی کی تاکہ اس عورت کو بائزت زندگی مل جائے وہ گھٹ گھٹ کے مرنے سے بچ جائے یا کسی کوٹھے پہ جا کر بہت سارے مردوں کی ہوسناکی کا شکر ہونے سے بچ جائے تو یہ مسئلہ یہ حل اس عورت کے حق میں یا پوری عورتوں کی برادری کے حق میں بہتر ہے اچھا ہے یا یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے ظاہر ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے ایک اور بات آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس آج اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ دنیا میں ایڈز اور کینسر کی شکار زیادہ تر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ایک مرد سے زائد سے سنبند رکھتی ہیں اور ایسی صورت میں ان کو ایڈز کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں خاص طور سے جہاں اسلامی نظام جیسا ہے خاندانی نظام نہیں ہے یورپ وغیرہ میں وہاں ایڈز کی شکار مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں اور ایڈز یہی عورتیں مردوں کو لگاتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک مرد سے زیادہ سے جنسی سنبند رکھنے کی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہوتی ہے اسلام نے اس کو روکا تاکہ یہ بیماری ان کو نہ لگے ایک مرد سے وہ اپنے جنسی خواہشات پوری کریں تاکہ وہ مرد بھی بچا رہے اور یہ عورت بھی بچی رہے یہ انصاف کی بات ہے یا ظلم کی بات ہے وقت ہمارا بہت مختصر ہوتا ہے اس پروگرام میں ورنہ تفصیل سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے یہ کئی گھنٹے کا موضوع ہے اور اسلام نے جتنا وقار عزت انصاف عورت کو دیا ہے دنیا کے کسی قانون نے نہیں دیا جزاک اللہ حفیداد شیخ بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہمیں بتایا امیت کی بھائی کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ایک سوال ایک بھائی کے طرف سے آیا ہے جو کی ممبئی کے رہنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عام طور سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص جب دین پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں ایسا آخر کیوں ہوتا ہے حصل میں یہ ہمارے احساس کی بات ہے کبھی کبھی ہم کسی جگہ جلدی سے جانا چاہتے ہیں اور ہم کسی بس اسٹاپ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بس نہیں رہے بار بار ہم گھڑی دیکھتے ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کتنی دیر ہوگی بس نہیں آرہی کتنی دیر ہوگی بس نہیں آرہی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ سارا نظام گھڑ پڑ کر دیا ہے ساری حکومت کیسے چلا رہے ہیں کس قدر تفسریں ہم کرتے ہیں حالانکہ اگر ہمیں کہیں نہیں جانا رہے تو اتنا ہی وقت اور دنوں میں بھی لگتا ہے پندرہ بیس منٹ ایک بس کے انتظار میں ہے گھڑے رہنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں ایک خاص جگہ جانا ہے اور جلدی پہنچنا ہے اور جلد پہنچنا ہماری مجبوری بنی ہوئی ہے اس لیے ہمیں ایک ایک منٹ ایک گھنٹے کے برابر لگنے لگتا ہے احساس کی بات ہے ایسے ہی پریشانیاں مسیبتیں صرف دینداروں کے ساتھ نہیں ہیں جو دین پر بالکل نہیں چلتے دین کے باغی ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے دین کا کوئی کام نہیں کرتے چوری شکاری کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ مسیبتیں اور پریشانیاں نہیں ہیں آتی لیکن اس کو کیا ہے کہ اس نے دین کا راستہ اختیار کیا وہی مسیبتیں آئیں اب شیطان اس کے دماغ میں ہی ڈالتا ہے جب سے نماز تم نے شروع کی ہے تب سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے جب سے تم نے دین کا راستہ اختیار کیا اب وہ احساس دلالہ زبردستی آپ کی کسی سے بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے اس نے کوئی بات کہہ دی آپ نے اس کو ہسکر ٹال دیا وہ چلا گیا ایک آدمی کہتا ہے کہ میاں بڑی گہری بات کہ گیا ہے آپ نے کیسے برداشت کر لیا یہ بات برداشت کے خابل نہیں تھی اگر مجھ کو کہہ دیتا تو ایسا کرتا ویسا کرتا اتنی بار وہ اس بات کو دہراتا ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میری بیزتی کر گیا اب آپ جاتے ہیں اس سے لڑتے ہیں یہ کیا ہے بات تو وہ پہلے ہی ہوئی تھی لیکن آپ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا تھا لیکن اب اس آدمی نے بار 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 اس بات کو تیر کو شہ تیر بنایا رسی کو ساپ میں تبدیل کیا تو آپ کو لگا کہ بہت بڑی بات کہہ دی اس نے لہذا اب آپ کو وہ ذرا سی بات معمولی بات جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا تھا اپنی بیزتی لگنے لگی بلکل یہی معاملہ ہوتا ہے دین کے راستے پہ جب ہم چلتے ہیں تو شیطان ذرا سی بات کو ذرا سی تکلیف کو اتنی بار کہتا ہے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اتنی بار ہمیں سمجھانے کوشش کرتا ہے کہ دین کا راستہ ہمیں کانٹو بھرا لگنے لگتا ہے حالانکہ دین پر اور لوگ بھی چل رہے ہیں ان کو بھی پریشانی آ رہی ان کو کوئی احساس نہیں ہے جزاک اللہ شیخ ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی حاضر ہوں سلسلہ چل رہا تھا سوالوں کا ایک سوال ہمارے پاس ایک بھائی کے طرف سے آیا ہے ایک بھائی نے ووٹس اپ کے ذریعے ہمیں سوال کیا ہے ناظرین آپ بھی اپنے سوال ووٹس اپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا سوال جو ووٹس اپ کے ذریعے آیا ہے اسے میں پلے کرتا ہوں شیخ اس کا جواب دیں گے السلام علیکم میرا نام محبوب ہے میرا ایک سوال ہے شیخ میں ایک نارمل فیملی سے بلون کرتا ہوں اور کام کرتا ہوں میں میڈی کلیم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خدا نہ خاصتہ کبھی آگے چل کے پرابلم آئی تو خرچہ کافی لمبا ہوگا اور وہ خرچہ میں بیر نکل پاؤں گا تو کیا میں میڈی کلیم کرا سکتا ہوں میڈی کلیم کی دو تھیوری ایک ان کے دماغ میں اور ایک تھیوری وہ جس کی بنیاد پر میڈی کلیم کو لوگوں نے کھڑا کیا دونوں الگ الگ ہیں ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ آگے چل کے میں بیمار ہوں گا کس نے دیکھا کہ بیمار ہوں گا زبردستی پہلے سے مان لیا کہ میں بیمار ہوں گا ہی اور اتنا بیمار ہوں گا کہ میں اس کا خرچہ برداشت نہیں کر پاؤں گا نہ ان کو یہ یقین ہے کہ میں تندرست رہوں گا نہ یہ یقین ہے کہ میری آمدنی بڑھ جائے گی دونوں باتوں میں بدگمان ہیں یا اللہ رب العزے سے میرے اعتبار سے درست نہیں ہے اور یہ بدگمانی اور یہ غلط فہمی کہ ضرور ایسا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے لیے پیسہ بھرتے رہتے ہیں چار آدمی بیمار ہوتے ہیں اور چالیس آدمیوں سے پیسہ بھروائے جاتا ہے ہماری سمجھ سے مسلمان کو کرنے کے مقابلے میں نہ کرنا بہتر ہے اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو ہر دن اپنی آمدنی سے کچھ پسنداز کرے جیسے وہاں دے رہا ہے ماہانہ سمجھئے کہ سو روپے ہی دے رہا ہے وہ تو یہاں پر تھوڑا سے دو سو روپے ڈالے کسی اسکیم میں جمع کرے دو سو روپے جمع کرتا رہے اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کی پریشانی لاحق ہو تو اپنی اس پیسے سے علاج کرا سکتا ہے بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا وجہ ہے اس کے کہ یہاں دستخط کراؤ وہاں پاس کرا کے لاؤ کوئی ضرورت نہیں شیخ شیخ بعض کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جب وہاں پر جاپ کرنے یا تا تو وہاں پر میڈی کلیم کمپلسری ہوتا ہے تو ایسا شخص کیا کرے جو جاپ کرنے اس جگہ پر جا رہا ہے دیکھیں اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی قانون بنا رکھا ہے تو وہ مجبوری ہے مجبوری کا حکم الگ ہے اور اپنی مرضی سے چاہت سے صحیح جان کر اس کو کرنا یہ ایک الگ چیز ہے مجبوری کا نام جیسے کہتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ مجبوری کے احکام شریعت میں الگ رکھے اور چاہت اور اچھا سے کرنے کے احکام الگ رکھے تو دونوں میں فرق ہے بارک اللہ شیخ ایک بہن کا حیدر آباد سے سوال آیا ہے بہن کا یہ پوچھنا ہے کہ جیسے وہ روزے سے تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر افتاری سے چند منٹ پہلے کسی عورت کو اگر حیز آ جائے تو کیا وہ اس روزے کی قضا کرے گی یا اس کا روزہ مکمل مانا جائے گی نہیں روزہ نہیں مانا جائے گا چند منٹ پہلے بھی اگر وہ ناپیکی کی حالت میں ہو گئی تو اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہی ہوگی ثواب اس کو مل جائی ایک الگ مسئلہ ہے ثواب چونکہ اس نے محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لائیوزی و جر المحسنی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ثواب دینا ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک ڈیوٹی کو انجام دینا ایک الگ مسئلہ ہے تو ڈیوٹی تو آپ کی پوری ہوئی نہیں یادہ وہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا کریں بارک اللہ شیخ اسی طرح سے ملتا جلتا ایک اور بہن نے ممبئی سے سوال کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت عمرہ کرنے کے یا حج کرنے کے لئے جا رہی ہے اور یہاں سے وہ پاک تھے وہ کیا کرے سب کچھ کرے گی سوائے خانہ کعبہ کے تواف کے نماز وغیرہ پڑھے گی نہیں ظاہر ہے باقی سارے کام کرے گی لیکن خانہ کعبہ کے تواف نہیں کرے گی خانہ کعبہ کے تواف نہیں کرے گی اور یہ جو اس کو چیز لاحق ہوئی اس کے بدلے میں دم دے گی اور حج وہ اپنے سارے آمال حج کے پورے کرتے گی بارک اللہ شیخ جزاکم اللہ وفید دارین ایک بھائی کا ممبئی سے سوال آیا ہے بھائی کا کہنا ہے کہ ایک اگر غیر شادی شدہ شخص ہے تو کیا ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی چاہے مرد ہوئی عورت کیونکہ کچھ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں شادی شدہ ہونا چاہے تو کیا شریعت نے کچھ شرط بتائی ہے کہ شادی ہونا شرط ہے قربانی کے لیے مثلا میں بعض لوگوں کو بیماری ہے وہ نہیں چاہتے کہ قربانی کی جائے قربانی ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے کہیں ان سے کوئی مطالبہ نہ کر دے کہ قربانی پیش کرو قربانی ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کسی جانور کو زباہ کر دینا ایک الگ مسئلہ ہے بھائی قربانی کا جذبہ تیاغ اور بلیدان یہ سوچ یہ فکر یہ ایک آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی پیسے خرچ کر دینا الگ بات ہے لیکن کسی کے لیے اپنا کچھ چھوڑ دینا نچھاور کر دینا اس کا بلیدان دے دینا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا نہیں کر پاتا اسلام نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی شادی شدہ ہونا ضروری ہے صاحب نساب ہونا ضروری ہے ایسا ہونا ضروری ہے شریعت نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ایک بہن کی طرف سے آیا ہے جو ممبئی کے رہنے والی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وضو کرنے کے بعد بچے وغیرہ اگر کچھ ٹائلٹ وغیرہ کر دیتے ہیں تو دلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایسے حال میں عورت وضو سے ہے تو اگر بچوں کی گندگی صاف کرے گی تو کیا وضو اس کا برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا راجی مسئلہ یہی ہے اس سلطلے میں علماء کرام کی زیادہ تر رائے یہی ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس کو ہاتھ وغیرہ دھو کے صاف صفائی کر لینے چاہیے وضو اس کا باپی ہے تو بعض لوگوں کا کہنا شیخ کی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن بچے اس میں داخل نہیں ہیں اچھا شیخ جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ایک سوال ہمارے بھائی کا گجرات سے آیا ہے بھائی نے پوچھا ہے کہ جو شخص جمع کا کفارہ ادا نہ کر سکے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ کفارہ نہیں دے گر پاتا ہے اور اس نے جمع کر لیا ایسے شخص کے اوپر کیا حکم ہے نہ کر سکنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تین چیزیں رکھی ہیں شریعت نے یا تو آپ غلام آزاد کریں غلام ہے نہیں تو ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلا یہ تو بہت آسان ہے اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے غریب آدمی ہے تو دو مہینے مسلطل روضہ رکھیں اس میں تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بھی نہیں کر سکتا آدمی کو نہیں کر سکتا تین ایسی صورتیں علاق علاق رکھی ہیں شریعت نے کہ ایک نہ ایک آپ کر ہی سکتے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا حلق تو یا رسول اللہ اللہ کی رسول میں تو علاق ہو گیا کیا ہوا تو اس نے بتلاہ احساس وقات والا عمراتی فی رمضان یا فی سوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی سکت ہے غلام آزاد کا رکانہ اللہ کی رسول میں تو بہت غریب آدم ہوں کہا کہ تو پھر ساٹھ میں سکینوں کھانا کھلا دو کہا کہ اللہ کی رسول یہ بھی میرے بس میں نہیں کہا کہ تو پھر دو مہینے کے روزہ رکھو مسلطن کہا اللہ کی رسول ایک مہینے میں تو یہ حال ہوا ہے دو مہینے میں پتہ نہیں اور کیا ہو جائے تو کہا اچھا بیٹھو بٹھال دیا اس کو پھر کہیں سے کھجوریں آئیں ایک ٹوکرہ بھر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو دے دی ہبا کر دی کہا کہ جاؤ اس کو مدینہ میں غریب لوگوں کو بانٹ دو کھلا دو کہنے لگا اللہ کی رسول کیا جو مجھ سے زیادہ غریب ہو اس کو دوں قسم اللہ کی مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں ہے اللہ کی رسول کو ہنسی آگئی کہ کیسا آدمی ہے چیز میں حضر و معذرت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ غریب ہی نہیں ہے تو کہا کہ اچھا جا تم کھاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو یہ خاص اس آدمی کے لیے تھا خاص ان کے لیے کسی اور کے لیے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے امید ہے کہ ناظرین کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا آپ بھی اپنے سوالات ایمیل ووٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخ جواب دیا جائے گا آج کی یہ نششت مزید ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر ہماری ملاقات ہوگی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگلی نششت میں